اس میں نہیں جانے دے سکتے ہیں اب گروہ جی اور باقی سب مل کر انگریزوں اور سینہ پتی پر حملہ کر دیتے ہیں اور لڑائی کرنے کے تھوڑی دیر بعد وہ لوگ فنس جاتے ہیں وہ لوگ فنس جاتے ہیں اور تب ہی ان کے پاس ایوان آتا ہے اس کے ساتھ مینہ کماری بھی ہوتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ہمارے مہاراج ابھی زندہ ہیں پر سینہ پتی کے ہاتھ میں سیل ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابھی اس وقت میں ہی سب سے زیادہ امیر ہوں اور تم لوگ سب میری ہی بات مانوگے اس کے ہاتھ میں سیل دیکھ کر راجہ کے سارے لوگ بھی اسی کو مارنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اب یہاں پر اور زوروں کی فائٹنگ ہونے لگتی ہے اور فائٹنگ میں ایوان اور گروہ جی ان لوگوں پر بھاری پڑ رہے ہوتے ہیں پر انگریزوں کے پاس مشین گھن ہونے کی وجہ وہ لوگ جیتنے لگتے ہیں اور تب ہی ایوان اس سیل کو حاصل کر لیتا ہے پر فائٹنگ ہے مینا کماری اور گروہ جی گھائل ہو جاتے ہیں گروہ جی ایوان کو بچانے کے چکر میں گولی کھا جاتے ہیں وہیں دوسری طرف مینا کماری تلوار سے لڑتے ہو بہت زیادہ گھائل ہو جاتی ہے اب یہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تب ہی بڑا سادو کہتا ہے کہ مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ ایوان بکے میں کوئی بڑا ڈاکو ہے تب ہی گروہ جی کہتے ہیں مجھے یہ سب پہلے سے پتا تھا کہ تب ہی ایوان کہتا ہے کہ میں ایک بہت برا انسان ہوں آپ مجھے اچھا انسان بنانے میں کیوں تلوہ ہوئے ہیں تب ہی گروہ جی کہتے ہیں کہ تم برے انسان نہیں ہو تمہارے اندر اچھائی ہے میں نے وہ اچھائی دیکھی ہے اب یہ تم پر نرور کرتا ہے کہ تمہیں اچھا بننا ہے اس کے بعد گروہ جی اپنی آخری سانس لیتے ہیں اور وہ مارے جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد پیچھے سے مینہ کماری بھی گر جاتی ہے کیونکہ اس کا بہت زارہ خون بہ گیا تھا اس لیے وہ بھی اپنی آخری سانس لے کر اس دنیا کو الویدہ کہہ دیتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیمپل میں وہ سیلڈ رکھی ہوئی ہے اور اسے پانے کے لیے سے ناپتی اور انگریج لوگ کافی مشکت کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے وہ لوگ ان گاؤں والوں کو اگوا کر لیتے ہیں اور گاؤں والے لوگوں کو اگوا کرنے کے بعد وہ لوگ ایوان اور ان سادھوں کے پاس میسج بھیجتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے اس سیلڈ کو اس کے اور انگریجوں کے حوالے نہیں کیا تو وہ لوگ ان گاؤں والوں کو مار ڈالیں گے تب ہی بڑا سادھوں دوسرے ٹیمپل سے مدد مگانے کے لیے ایک لیٹر لکھ کر بھیج دیتا ہے پر ایوان کو پتا تھا کہ وہ لوگ سیلڈ مل جانے کے بعد بھی ان گاؤں والوں کو نہیں چھوڑیں گے اور ان لوگوں کو مار ڈالیں گے تب وہ پلان بناتا ہے کہ وہ اسے ایک نقلی سیلڈ دیں گے جو کی اور مشین گن کے پاس جا کر وہ لوگ ان سے مشین گن چھوڑا لیں گے جس کے بعد گاؤں والے بچ جائیں گے اس کے بعد ایوان سیلڈ لے کر انگریجوں اور سینہ پتی کے پاس جاتا ہے وہ انگریجوں اور سینہ پتی کو سیلڈ دینے والا ہوتا ہے پر ایوان کو سینہ پتی کے بارے میں پہلے سے پتا تھا کہ وہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا اسی لیے اب وہاں پر فائٹ شروع ہو جاتی ہے اور وہ لوگ مشین گن سے گاؤں والوں کو مارنے لگتے ہیں تب ہی ایوان اور اس کے تینوں سادو مل کر فائٹ کرنے لگتے ہیں اور فائٹ کرتے کرتے ہیں وہ لوگ ہارنے لگتے ہیں بہت سارے گاؤں والوں کا خون بہنے لگتا ہے تب ہی ایوان اور سینہ پتی فائٹ کرنے لگتے ہیں فائٹ کرنے کے بعد کہ تھوڑے دیر بعد دوسرے ٹیمپل کے سادو بھی وہاں پر جاتے ہیں اور وہ لوگ بھی سب ساتھ میں مل کر فائٹ کرنے لگتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ ایوان اور سادو جی جاتے ہیں پر سینہ پتی اور وہ انگریج آفیسر وہاں اب سادو لڑکا کہتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تب ایوان کہتا ہے کہ ہمیں گروہ جی کی باتوں پر دھیان دینا چاہیے انہیں ان کے کرموں کی سجا ویسے ہی مل جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایوان ایک سادو بن گیا ہے اور وہ مندر میں ٹیمپل کی رکھچہ کرتا ہے اور وہ گروہ جی کے بتایا ہوئے نے دشا نجدیسوں پر چلتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی انگریج آفیسر اور سینہ پتی اپنے سینئر کے پاس جاتے ہیں جہاں پر وہ اسے بتاتے ہیں کہ گاؤں کے سادووں نے مل کر ہمارا ایسا حال کر دیا اور ہمیں مار کر بھاگا دیا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جس انگریج آفیسر کو اس انگریج آفیسر نے مار دیا تھا وہ اصل میں زندہ تھا اور وہ ان دونوں کو گولی مار دیتا ہے وہ ان دونوں کے گولی مار دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی دوستو اگر آپ کو یہ مووی اچھی لگے تو پلیز ڈائک شیئر اور کمنٹ کیجئے گا